بالا سور میں جو یہاں پر جو موت کا منظر ہے جہاں پر جو ٹرین کی جو حادثہ ہوا ہے وہاں پر جو رسکی آپریشن چل رہا ہے اس میں اہم بھومی کا آرمی کی بھی دیکھی جا سکتے ہیں فلحال جو میڈیکل ٹیم یہاں پر پہنچ چکے ہیں آرمی کے میڈیکل ٹیم کے جو ٹکری ہے اس کے جو اگوائی کر رہے ہیں میجر ابناش داس ہمارے ساتھ ہیں ان سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ فلحال یہ موجودہ حالات کس لیے اہم ہو جاتا ہے سر ہم نے دیکھا کہ کل دیر رات کے بعد آپ یہاں پر پہنچے آگے والے جو حصہ ہے وہاں پر لگاتار آپ کے جوان جو ہے وہاں پر کاریرت ہے کتنا امید ابھی بھی بنی ہوئی ہے کہ وہاں سے لوگ زندہ بچ پائے گیا اور کیا اندازہ ہے ابھی بھی کتنے لوگ وہاں پر فسی ہو سکتے ہیں what important یہ ہے کہ جب ہم شروع میں پہنچے ہم لوگ all the way from چاندیپور پی اکسی ڈی اچھ وہاں سے آئے ہیں اور ہم لوگ جو سیویل آثوریٹی ہے اس کو ہم بیکپ پروائیڈ کر رہے ہیں اور اس آف نو جتنے بھی انجرد ہوئے ہیں we have been assisting them so far we have treated around 25-30 انجرد پرسن اور بین پرولم آ رہی ہے کہ جو ٹرین کے اندر پہسے ہوئے ہیں تو آر بوائز we are around 80-90 of us and we have been consistently working entire night کہ ان کو وہاں سے نکالا جائے کیونکہ ایک بار اندر دھس گئے ہیں تو جتنا اندر رہیں گے اتنا ہی ان کے بچنے کے چانسز کم ہوتے جاتے ہیں تو اتنا کوشش رہ رہے ہیں کہ جتنا جل سے جل ہو سکے ان کو نکالا جائے اور اسی لئے یہ سارے ابھی موجود ہیں اور بھی ہماری فورس آئی وی ہے کہ جتنا ہو سکے نکالا جائے کیونکہ with each and every passage of time اتنا ہی ان کا کم ہوتے جا رہے ہیں اگر جتنا اندر رہیں گے اتنا ہی بچنے کے چانسز کم ہوتے جاتے ہیں اس منظر پر آپ کا یہاں پر موجود رہنا کتنا اہم ہو جاتا ہے پورے دیش یہ سمجھ رہا ہے لیکن ہمیں ذرا بتائیے کہ آگے والا جو دو باغیز ہے اب تک کتنا اندازہ ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ منٹ دربینیٹ ڈیڈ باڈیز جو ہے وہ وہاں سے نکل رہا ہے کتنے لوگ ابھی وہاں پر فسے ہو سکتے ہیں اندازہ کیا ہے ابھی یہ اگزیکلی جتنا نکلنا تھا وہ آلریڈی کلیر ہو چکا ہے جتنے ہم نکالنے تھے already clear ہو چکا ہے but as of now ابھی میں exactly آپ کو estimate تو نہیں بتا سکتا کہ exact number کیا ہے